بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والوں کو اللہ رب العزت ہم سب کو ہر بلا سے ہر وبا سے ہر آزمائی سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ویلاغ آج کے ویلاغ میں میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے اچھی جگہ نہیں دیکھی ہوگی ویلاغ شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ لے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں تو بھی ہو سمجھا رہے ہیں اس مقام پر جہاں پہنچتا ہمسان اپنی زندگی کی سارے ہم میں کوشش کروں گی کہ آپ کو راستے کے سارے خصورت مناظر پر کھاتے جاؤں جہاں تک نظر پڑھ رہی ہے یہ سبس و شاداب گندم کی فضل ہے یہ لیلہاتِ کھیت گاؤں کی تہذیب کا امتی سرمایہ ہے تو ہم اس جگہ پہ پہنچ آئے ہیں جہاں پہ میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہی تھی یہ ہے ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت جھیل تو آئیے اس کے مناظر انجوائے کرتے ہیں موسیقی 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 آج سے چار پانچ سال پہلے تک اس جیل پر مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی عمدرافت نہیں ہوتی تھی پھر اس پر حکومت پاکستان سیرو سیہات نے خصوصی توجہ دی اور اس پر تعمیرات کا آغاز ہوا اب ماشاءاللہ یہاں پر کھانے پینے کے آلہ درجے کے ریسٹورنٹ مختلف قسم کی ٹک شاپس اور بیٹھنے کے لیے بہترین فنیجر لگایا گیا ہے اس جیل پر پورے ملک سے آئے ہوئے سیرو سیہات کی شکین لوگوں کا رش لگ رہتا ہے آج کل چونکہ لاکڈاؤن کے دن چل رہے ہیں اس لیے سب کچھ بند پڑا ہے اس جیل کا نظارہ کرنے کے لیے یہ ساری جگہ بنائی گئی ہے تاکہ یہاں آنے والا ہر وزیٹر جیل کا نظارہ کر سکے پہاڑوں کے اوپر گرے ہوئے بادل، چھر سبز میدان ان کی مثال کہیں نہیں ملتی دنیا میں اس قدر خوبصورت جگہ میں بہت کام ہے تو ویورز بتائیں کیسے لگی آپ کو ہماری جیل اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آئیے اب چلتے ہیں واپس واپسی پہ میں آپ کو کچھ اور مناظر دکھاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا یہ سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کبھی کم نہیں ہوتی یہ دیکھیں ویورز آلو کے کھیت جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک آلو ہی بیجی ہوئے ہیں یہاں کا جو آلو ہوتا ہے بہت مزدار ہوتا ہے ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے پورے ملک میں اس کی سپلائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں یہاں پہ بیجا جاتا ہے کسی بھی گاؤں کی تہذیب کا لازمی اور خوبصورت حصہ یہ مال مویشی ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی آلہ نسل کی بہن سے ہیں ان کا خالص دودھ اکثر لوگوں کی آمدن کا ذریعہ ہے میں ذرا قریب سے ان کا نظارہ کراتی ہوں یہ جو میرے پیچھے آپ جوڑی دیکھ رہے ہیں یہ آلہ نسل کی بیل ہیں گاؤں میں ہونے والے بیل کراہ کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں آئیے ملتے ہیں ان کے محافظ سے اور اسے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں اور یہ ان کے کس کام آتے ہیں اور یہ ان کو خوراک کیا دیتے ہیں اسلام علیکم اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ان کا چارہ کیا ہے ان کا چوڑی ہوتی ہے اور اس میں گھوٹ ہوتا ہے اور سبز پچھے ہوتے ہیں اور یہ اس کی آمدتے ہیں پانی پلاتے ہیں یہ آپ کے کس کام آتے ہیں یہ جلس میں کام آتے ہیں میلے میں جاتے ہیں جلسے بیٹھے ہیں وہ کراہ مارتے ہیں اس بیل کی قیمت ایک بیل کی ایک بیل کی چھے سات لاکھ روی ہے ایک بیل کی قیمت ہے آج کی ویلوگ کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتے چلوں اپنی مشکلات کا بیان دوسروں کے سامنے کرنا دراصل اپنی مشکلات میں اضافہ کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا کامنٹ سپاک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگ ہے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے ویلوگ میں دعاوں میں اجازت رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی